بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ایفیڈیوٹ کے اور پریس ریلیس کے کانٹینٹس کی وجہ سے ارشد ملک صاحب کو ریکمینڈ کیا جارہا ہے کہ ان کو اکاؤنٹو بیلیٹی کورٹ نمبر ٹو اسلامباد سے سبق دوش کر دیا جائے اور ان کو یہ کہا جائے کہ وہ ریپورٹ بیک کریں اپنے پیرنٹ ڈبارٹمنٹ کو جو کہ یہ لاہور ہائے کورٹ ہے اس سلسلے میں اس کے کانٹینٹس کو دیکھا گیا سمجھا گیا اس میں مزید جو بھی کاروائی کرنی ہے وہ تو بالکل کرنی ہے جو بھی اس کی کاروائی ہونی ہے لیکن فل فار ان ویو آف دی آجنسی جو آجنسی ڈسپلی کی گئی ہے اس کی وجہ سے لاؤ منسٹری نے ارشد صاحب کو کام فردر کام کسی قسم کا کرنے سے روک دیا ہے اور ان کو یہ کہا ہے کہ آپ لاؤ ڈویجن کو ریپورٹ کریں تو ایک تو بات یہ ہے فیکچولی آپ کے سامنے یہ رکھنی ہے لیکن اس میں جو دو تین باتیں اس کے ایفیڈیویٹ کے پریس ریلیز کے کانٹینٹس دیکھنے کے بعد جو سامنے آئی ہیں وہ اس طرح کی بات آئی ہے یہ ارشد ملک صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کسی قسم کیا فیر اور فیور کے بغیر فیصلہ کیا ہے آپ جانتے ہیں جس فیصلہ کی بات ہے اور مجھے جب سے میں اس میں جج بنا مجھے جج لگانے سے لے کے انٹ تک بعد میں بھی کوشش کی گئی بہت سے نام اس میں لکھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کوشش کی گئی کہ ان کو برائب کیا جائے کوشش کی گئی کہ ان کو کورس کیا جائے تھریٹ کیا جائے مدینے میں بھی اس کی بھی بات کی گئی ہے اس کی ڈیٹیلز جو ہیں ایفیڈیویٹ کی شہزاد اکبر صاحب ہیں وہ آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے یہ تو بات جو سامنے آتی ہے کہ اگر تو یہ ایفیڈیویٹ جو ہیں اس کی روح سے چلا جائے تو فیصلہ جو بھی ہوا ہے وہ تو جج صاحب نے میرٹ پہ کیا ہے ان پہ ہر قسم کا دباؤ تھا ہر قسم کا پریشر تھا یہ ایفیڈیویٹ میں لکھا ہے تو کیا نیب کا جو قانون ہے یا پاکستان کا قانون ہے اس کو کوئی بھی شخص کسی فیصلے پر اگر نظر انداز اثر انداز ہونے کی کوشش کرے اس کو منپولیٹ کرنے کی ہے کروانے کی کوشش کرے جب جج کو برائیوری دینے کی کوشش کرے جج کو تھریٹن کرنے کی کوشش کرے تو اس کی سزا جزا الگ ہے اور اس میں سیکشن تھرڈی ون اے ہے تھرڈی ون سمال اے ہے نیب آرڈنس کا نائنٹی نائن کا جو کس طرح کی بات کرتا ہے کہ کوئی بھی شخص اپسٹرٹ کرتا ہے کورس آب جسٹس کو انویسٹگیشن کو عدالت کو عدالتی فیصلے کو تو پھر اس میں دس سال کی سزا ہو سکتی ہے تو اب یہ جو کیس بنایا گیا یہ اس حکومت نے تو بنایا نہیں اس کی انکوائری انویسٹگیشن اس حکومت نے تو کی نہیں جو بھی اس میں سزا ہوئی سزا ایک کیس میں تو بارہاں ان کو بری کیا گیا تو اگر تو اس پسن کا اتنا پریشر تھا لوجیکل بات ہے تو دونوں کیس میں سزا ہو جاتی ہے ایک کیس میں جج نے اپنی دانست میں اکوٹ کر دیا اور ایک کیس میں جج نے اپنی دانست میں کنوٹ کر دیا تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک اس شاکسانے کا کوئی فیصلہ ہائے کورٹ سلام آباد ہائے کورٹ جو کہ وہ اس اپیل کی جو شنوائی کر رہی ہے جس کیس میں جب تک وہ کوئی فیصلہ نہیں کرتی تو کوئی لوہ منسٹری ہو چاہے ایس ای پی ایم کا دفتر ہو پرائم منسٹر کا آفس ہو یہ اور کوئی ہو تو کوئی اس پہ مزید سزا جزا کی نیب بھی کوئی مزید کاروائی اس لیے نہیں کر سکتی اس کیس کے بارے میں کیونکہ اس کے اندر کوئی بھی اگر مزید اس ججمنٹ کو مینٹین کرنا ہے یا مینٹین نہیں کرنا اس کا فیصلہ اسلام آباد ہائے کورٹ نے کرنا ہے اور اسی طرح کوئی بھی شخص اگر اس کے عوض اس کو سزا ہے اس کی سزا آٹومیٹیکلی ختم نہیں ہوتی نہ بڑھائی جاتی ہے جا سکتی ہے نہ ختم ہوتی ہے تا وقتے کہ اسلام آباد ہائے کورٹ جہاں یہ اپیل پینڈنگ ہے اس کا فیصلہ کرے تو یہ ذرا سا ایمپورٹنٹ ایک بات ہے کہ اس کو ایک لیگل معاملہ بھی ہے پھر ساتھ میں اور بھی ایشوز ساتھ ہیں اس کو اس سپیرٹ میں اس سینس میں دیکھنی کی ضبورت ہے کہ کیا وہ ججمنٹ جو دیا گیا کیا وہ ججمنٹ کسی پرشر پہ دیا گیا جج صاحب کی اگر بات مانی جائے تو کوئی پرشر نہیں ہے اگر وہ دوسری ویڈیوز جو کہہ رہے ہیں پیش کریں گے تو اس میں جج صاحب کا اپنا ایفیڈیوٹ ہے کہ کس پرائے میں انہوں نے جو جو بات کی وہ کس طرح کی تو ان تمام چیزوں کے ساتھ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جہاں تک کہ لاؤ منسٹری کا تعلق ہے پرائم منسٹر صاحب کا تعلق ہے گمنٹ کا تعلق ہے ہم لاؤ کے ساتھ کھڑے ہیں انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں جسٹس کے ساتھ کھڑے ہیں نہ کسی کو فیور کرنا ہے نہ کسی کو ڈس فیور کرنا ہے لیکن کسی کو اس چیز کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ عدالتوں کو ٹیمپر کیا جائے عدالتوں کو پریشرائز کیا جائے عدالتوں کو کورس کیا جائے یہ چیز بارالام نہیں ہونے دیں گے اور اگر جج صاحب جو کمپلین کر رہے ہیں کہ ان کو اتنا پریشر میں کوشش کی گئی دینے کی تو پھر سیکشن تھرڈی ون اے موجود ہے میں اب شہزاد اگبر صاحب سے گزارش کرتا ہوں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کچھ فرمائے سلسلے جی شکریہ السلام علیکم پہلے تو آپ لوگوں کو چینج مبارک ہو لاؤ منسٹر صاحب تشریف لائے ہیں پی آئی ڈی میں جو یوچول نہیں ہے آج کا جو ایفیڈیوٹ سامنے آیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کی طرف سے جو مراسلہ ملا ہے لاؤ منسٹری کو اس کی روشنی میں اور ایفیڈیوٹ پڑھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہو گیا تھا کہ پوری چیزیں عوام کے سامنے رکھی جائیں ایک ورجن کہہ لیجئے پہلے کچھ ویڈیو اور کچھ ٹویٹس کی صورت میں سامنے آیا اور اب دوسرا ورجن یا اس کا دوسرا رخ ایک پہلے پریس ریلیز جیج صاحب طرف آئی اور اب ایک ایفیڈیوٹ آیا جس کے اندر کافی ساری تفاصیل ہیں تو میں اس میں کچھ جو چیزیں ہائیلائٹڈ ہیں ویسے تو یہ چل رہا ہے کافی دیر سے میڈیا پہ ایفیڈیوٹ بھی اور میں بیان کر دیتا ہوں لیکن سب سے پہلے ضروری سمجھنا یہ ہے کہ یہ ایفیڈیوٹ ہمیں بتاتا کیا ہے لیکن ایفیڈیوٹ تو اگر آپ ایفیڈیوٹ کو پڑھیں تو ایفیڈیوٹ کے اندر جو تحریر ہے وہ تو صرف ایک ہی چیز کی طرف نشانہ ظاہر کرتی ہے اور ایک کی طرف اشارہ کرتی ہے اور وہ چیز ہے جو پاناما کے ججمنٹ کے اندر ججمنٹ میں بھی لکھا ہوا تھا اور وہ لفظ تھا مافیا کا جس طرح سے اس کے اندر بیان ہوا ہے کنڈکٹ وہ کسی سیاسی پارٹی کا یا عام شخص کا نہیں ہو سکتا وہ کنڈکٹ صرف صرف مافیا کا ہو سکتا ہے یہ پوری داستان ہے جو لالچ رشوت سے شروع ہوتی ہے اور دمکیوں سے ہو کے بلیک میل تک جاتی ہے جی سیزرین مفیا اور گاڈ فادر بسے آخر میں ہر کوئی سوال کر سکتا ہے ماسوائے کوئیوں سے دیکھی کہ وہ اس لیے کہ وہ انٹرسٹڈ پارٹی ہیں میرے سے دوست میرے بڑے برانے اس کے بعد میں تھوڑا میں تھوڑی سی اس میں دو تین چیزیں ایڈ کر دوں دیکھئی ایک سٹوری جہاں سے شروع ہوتی ہے سب سے پہلے کریکٹر انٹر ہوتے ہیں ناصر جنجوہ صاحب ہیں ایک ماہر جلانی ہیں جن لوگوں کو نہیں پتا یہ وہی گر ہے ماغلہ روڈ کے اوپر جہاں پیشیوں کے دنوں میں ہیڈ کوارٹر بھی تھا اور اکثر جایا بھی جاتا تھا وہ وہاں سے آغاز ہوتا ہے اور افیڈیوٹ کے مطابق اپوائنٹمنٹ جو ہے جنج صاحب کی وہ بھی کروائی جاتی ہے with some ulterior motive تو ایک چیز جو دیکھنے کی ہے اور میں سمجھتا ہوں اس میں ضرور حمید بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ اپوائنٹمنٹ کیسے ہوئی کیا اس کو اس وقت کی اپوائنٹمنٹ کرنے میں کون لوگ ملوث تھے اپوائنٹمنٹ جب اس کورٹ کے لیے ہوتی ہے تو اس میں لاؤ منسٹر بھی ہے لاؤ سیکرٹری بھی ہوتے ہیں فرائم نسٹر کا آفیس ہوتا ہے فریزڈنٹ کا آفیس ہوتا ہے اور یہ ایک ایفیڈیوٹ دیا گیا ہے سوون ایفیڈیوٹ ہے حلفیہ بیان ہے اس کے اندر ایک جج کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو یہ بتایا کہ اپوائنٹمنٹ بھی کروائی گی تو اس پوری سکیم کا آغاز جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ سے ہوتا ہے اور اپوائنٹمنٹ کے بعد جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ جاتا ہے لالش تک جہاں پہ انہیں دس کروڑ روپیہ رشوت کی آفر کی جاتی ہے تھرور ایک اور فگر ہے جو آپ کو ویڈیو میں بھی شاید نظر آئے تھے ناصر بڑھ ساب ان کی اسوسییشن اور جو ان کا رابطہ اور اس کے پہلے کی جو ماضی ان کا تھا وہ سارا اس میں پہلے سے کافی حد تک کور ہو چکا ہے دس کروڑ روپیہ کی ان کو آفر کی گئی اقارڈن ڈو دس ایفیڈیوٹ اور جس میں سے انہیں یہ کہا گیا کہ آپ کو شاید کسی دوسرے ملک میں بھی دیے جا سکتے ہیں اور کرنسی میں جہاں آپ جس کو نومینیٹ کریں کیونکہ یہ تو آپ کو پتا ہے مری لانڈرنگ کے ماہریں ٹیٹیوں شیٹیوں لگوا دیتے ہیں وہ انہیں خود اس کو ہینڈل کر لینا تھا اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے جب کیس ان کے پاس کیسے آتا ہے یہ بھی بڑا ضروری ہے کانٹیکس پڑا کرنا بڑا ضروری ہے کیونکہ ہم تو اس کیس پہ شروع سے دیکھ رہے ہیں فالو کر رہے ہیں آپ کو یہ یاداشت کے لیے بتاتا چلوں کہ یہ کیس ٹرانسفر بھی اکیوز پرسن کی پٹیشن کے اوپر ہوا تھا یہ پہلے جج بشیر صاحب کی عدالت میں تینوں کیسز چال رہے تھے سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ اس کے اندر گوائیاں ریکارڈ ہو چکی تھی پھر میں سمجھنا ہوں کہ ایک ڈیزائن کے تحت ان جج صاحب پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا جاتا ہے اور چونکہ صرف دو اس وقت اکاونٹی بورٹ ججز تھے تو آٹومیٹیکلی کیس ارشد ملک کی کورٹ میں چلا جاتا ہے تو وہ بائی ڈیزائن ہے اور آلیڈی ان کا ایک پورا سے پلان تیار تھا کہ ہم کس طرح سے پہلے اپنی فیوریبل ججمنٹ لے لیں گے اور جب فیوریبل ججمنٹ نہیں آتی ہے تو اس کے بعد افیڈیوٹ کے مطابق فروری دو ہزار انیس سے ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے دوبارہ سے رابطہ بحال ہوتا ہے دو مواقع پر رابطے کیے جاتے ہیں پہلے وہ موقع ہیں جب کیس چل رہا ہے اس وقت ناصر جنجوہ ماہر جلانی اور ناصر بٹ یہ لوگ رابطے میں ہوتے ہیں اور یہ جا کے لالج بھی دیتے ہیں دھمکیاں بھی دیتے ہیں آخر بھی سوال لے دیتے ہیں جی جی یہ جنرل تو پتہ نہیں بنا دیں گے اقلاع دور اگر ان کا ہے تو بھی فیلال صرف ناصر جنجوہ یہ میٹ جیک والے ہیں اچھا اس کے بعد آگے سلسلہ شروع ہوتا ہے فروری دو ہزار انیس سے فروری دو ہزار انیس سے انہیں باقاعدہ پھر دوبارہ رابطہ کیا جاتا ہے اور ایک نیا کریکٹر خورم یوسف اس کے اندر شامل ہوتے ہیں خورم یوسف صاحب جب شامل ہوتے ہیں تو وہ ایک تیسرا کریکٹر ہے اور اس کے بعد انہیں ذکر کیا جاتا ہے ایک اور کریکٹر کا میاں تارک شاید وہ نام ہے اب میاں تارک صاحب کے وجہ سے یہاں پہ بلیک میل شروع ہوتا ہے ایک ملتان کی ویڈیو کے بارے میں ذکر کر کے اور اس کے بعد وہ ملتان کی ویڈیو شاید ان کو دکھائی بھی جاتی اور ایفی ڈیوٹ کے مطابق یہی وہ چیز تھی یہ وہ وجہ بنی جس کے بعد یہ بلیک میل ہونا شروع ہوتے ہیں اور اس بلیک میل کے بعد جب ایفی ڈیوٹ آگے جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو الزامات ہیں اس ایفی ڈیوٹ کے اندر وہ بڑے شدید ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کے بعد ایفی ڈیوٹ کلیرلی نیم کرتا ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کو جو کہ بیل پہ تھے یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا وہ بیل پہ تھے اور جاتی عمرہ میں ان سے ملاقات ہوتی ہے ان جج کی جنہوں نے ان کو کانوکٹ کیا اور جو ایفی ڈیوٹ میں بتاتے ہیں کہ انہیں ناصر بٹ بلیک میل کر کے لے کے جاتا ہے اس سے پہلے ان کی وائس ریکارڈنگ کرتا ہے ایک سکرپٹ دیتا ہے اس سکرپٹ کے تحت انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ آپ پڑھ کے سنائیں ورنہ آپ کی جو ملتان ویڈیو ہے وہ لیک کر دی جائے گی اور آپ کو مو دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا جائے گا اس کے بعد کہتے ہیں کہ میاں صاحب کوئی اتمنان نہیں ہوا آپ ہمارے ساتھ جاتی عمرہ چلیں اور ان کے سامنے پیش ہوں وہ ملاقات بھی بقول جج صاحب کی اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس ملاقات میں اور کیا کیا باتیں ہوئی لیکن بقول اس ایفی ڈیوٹ کے اس ملاقات میں بھی ان کی کوئی اتمنان نہیں ہوتا اور باہر نکلنے کے بعد ناصر بٹ انہیں پھر دمکیاں دیتا ہے اور اس دمکیوں میں سے ایک چیز یہ جو ایفی ڈیوٹ کا پیرا ٹو کا تھری ہے اس میں تو صاف لکھا ہوا ہے کہ جو دمکیاں تھی وہ ناصر بٹ نے یہ کہا The threat was delivered by ناصر بٹ saying to me in an intimidating tone that he owed میاں نواز شریف a lot as he had helped him avoid punishment for four to five murders committed by him by using his immense political influence اس لیے تم جو کہا جاتا ہے کرو ورنہ ہم تمہیں چھوڑیں گی نہیں اس کے بعد اگلی ایک date important ہے بلکہ یہ تو اپریل میں 6 اپریل 2019 کو افی ڈیوٹ کے مطابق جاتی عمرہ میں جاج ارشد ملک نواز شریف صاحب کو ملتا ہے اور اس کے بعد 28 میں 2019 کو عمرہ پہ ملاقات کروائی جاتی اور ناصر بٹ پھر وہاں موجود ہے اور وہ ان کو لے کے جاتا ہے جاج صاحب کو حسین نواز سے جو کہ پروکلیم ڈفینڈر ہیں اور سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت اور وہ اس وقت اپنی آفر بڑھا دیتے ہیں اور وہ 50 کروڑ پے کی آفر لے جاتے ہیں ان کی پوری فیملی کو سیٹل کرنے کی بات کرتے ہیں یوکے میں یورپ میں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کو بسیکلی استیفہ دینا ہے اور باہر سے یہ ایک ویڈیو اپنا بیان جاری کرنا ہے کہ میں جو فیصلہ میں نے کیا وہ کسی زور زبردستی کے تحت کیا اور اب میں سوٹتا ہوں تو یہ وہ سارا بیگراؤنڈ ہے جو اس افیڈیوٹ میں سامنے آیا ہے اور اس افیڈیوٹ کے سامنے آنے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب دیکھئے آپ کے سامنے جو چیز آگئی ہے اب یہ اس سے تو یہ نظر آتا ہے کہ جو نیب آرڈیننس کا نیشنل اکاونٹی بیٹی آرڈیننس کا جیسے لاو منسل صاحب نے فرمایا سیکشن تھریٹی ون اے بڑا امپورٹنٹ ہے ایک تو پی پی سی کی بھی ایف آی آر اس کے نیچے ہو سکتی ہے ہمپرنگ انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن کیونکہ نیب کے قانون میں بھی بڑا صاف لکھا ہوا ہے کہ چاہے کورٹ کی پروسیڈنگز ہوں یا کورٹ کے علاوہ کی پروسیڈنگز جو نیب سے جڑی ہوں اس کو اگر ہمپر کریں تو اب اگر اس کی انکواری کی جائے تو یہ ضرور دیکھنا ہوگا کہ یہ پوری سکیم کے پیچھے کیا تھا کس طرح سے ایک جج کو پہلے دالش دی گئی دبگیاں دی گئی اور بعد میں بلیک میل کیا گیا ان تمام ویڈیوز کا بھی پتہ چلنا چاہیے جو ویڈیوز اس میں استعمال ہوئی ہیں ان ویڈیوز کو بنایا کیسے گیا اور پھر وہ چیز کی تفتیش ہونی چاہیے کہ ابھی بھی جوڈیشل پروسس کو اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اس پریس کانفرنس کو دیکھے کہ اس پریس کانفرنس کے اوپر کچھ مجبور لاچار لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اب تو بجائرے وہ بھی اس زمن میں آگے ہیں کہ کیا تھرٹی ون اے ان کے اوپر بھی نافذ ہو سکتی ہے ان کا کیا کردار تھا کیا رول تھا کیونکہ اس میں سے ایک صاحب میرے خیال ہے شاید پرائم نیسٹر تھے اس وقت جب انجاج صاحب کا اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے تو اگر یہ اپوائنٹمنٹ تک بات جاتی ہے کہ اپوائنٹمنٹ ایسے کی گئی تو پھر اس میں ان کا کردار بھی آئے گا تو یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ بلکل ہی ایک تنگ گلی میں پوری سیاست داخل ہو چکی ہے اور ابھی بھی اس کیس کو سیاست سے ہی ڈیل کرنے کوشش کی جا رہی ہے اور آخر میں نکلنا وہی ہے جو معاملہ پاناما سے شروع ہوا تھا اور اس کا جواب ایک ہی ہے منی ٹریل آپ کی بخشش نہیں ہو سکتی جب تک منی ٹریل نہیں ہے ٹریل کے اندر کنوکشن ہو چکی ہے اس کنوکشن کے اوپر جو بھی یہ آپ نے پورا ایک ڈراما رچانے کی کوشش کی ہے اس کو ہٹانے کا فورم صرف اور صرف ایک ہے اور وہ جوڈیشل فورم ہے اور کسی فورم سے کچھ نہیں ہو سکتا تو اس لیے اب وہ چونکہ یہ چیزیں شاید اپینڈ بھی کر دی گئی ہیں ایفیڈیوٹ کو جو کہ پینڈنگ ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں اس کے سامنے جاتی ہے وہاں فیصلہ کیا جائے گا میرا تو ان کو مشورہ یہ ہے ان کے پاس بھی جو مواد ہے یہ اپنی پٹیشن کی صورت میں لے جائیں لیکن فیصلہ لا محالہ اس میں دالتِ آلیا اسلامباد ہائی کورٹ ہی کرے گی عدیل بڑا دنیا نیوز سر ایج صاحب کی اپوائنمنٹ سے لے کے اب تک تمام چیزیں مشکوک ہو چکی ہیں ایک جیج صاحب کوئی اس ڈیزائن کا حصہ بندے کا سزا کی نہیں ہو سکتی ہے اور کیا ریڈ ٹرائیل کا اس کیس میں کچھ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ دشتر صاحب نے اس سوال کیا دیکھیں بات اس میں بڑی اپورٹن کیا ہے کہ اپنے افیڈیوٹ میں جیج صاحب وہ کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہ کس وجہ سے میرا اپوائنمنٹ کیا جا رہا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ جیج صاحب پہ اس طرح کا ان ڈاکیمنٹس پر تو الزام نہیں لگائے جا سکتا کوئی اور چیز آئے جائے تو پتا نہیں تو یہ پھر جیج صاحب پہ اتنا اگر دوسری طرف سے پریشر لالچ اس کی باوجود یہ رائزز تو دی اکیشن کہ دیکھیں کیس کی صحت کیا ہے کیس کی میرٹ کیا ہے کیس کی میرٹ یہ ہے کہ لندن میں فلیٹس ہیں اس کی منی ٹریل دے دیں اس جیج کے ریولیشن سے لندن کے فلیٹس ختم نہیں ہو جاتے اس کیس سے منی ٹریل جو ہے وہ آ نہیں جاتی اور یہ تمام جو چیزیں ہیں ساری یہ کیس اس طرح کا نہیں ہے کہ جس کی میک ان بریک جو ہے وہ یہ جج صاحب کا سٹیٹمنٹ ہو یہ ویڈیو ہو دوسرا اگر کیس ہوتا تو شاید اس طرح کی بات ہو سکتی تھی لیکن کیونکہ یہ کیس سارا کا سارا ڈاکیمنٹری ایویڈنس ہے ریل ایویڈنس ہے کیا ایسٹس ہیں اس کے کیا جسٹیفیکیشن ہے کیا ریکنسیلیشن ہے یہ اتنی سی بات ہے آج منی ٹریل دے دیں اور آج نکل جائے آج چھوڑ جائے لیکن اگر منی ٹریل نہیں ہے تو پھر it's a writing on the board so now I'm not out نہیں شہدان صاحب دو چیزیں تو آپ نے کہا تفتیش کی آبور کا ہے تفتیش میں آپ ویڈ کریں گے ایویڈ کی ڈریکشن کا یا ڈیسیزن کا یا کوئی لابنسٹی کوئی اس کی سن کا انشارتر نہیں سکتی ہے کیونکہ یہ ہے تو آپ تو سکتیمہ نہیں کی بات کر رہے ہیں مجھے تو اس میں کریمینل چیزیں نظر آنی ہیں جس طرح مریم نواز شریف کا انٹریو ہے اس میں وہ اس بات کو accept کر رہے ہیں کہ یہ ویڈیو انہوں نے دنوائی آجتنا آپ ایک مافیو پر سکتے کر رہے ہیں تو ان کو ڈیفرنڈ جو ناز ہیں ان کے حوالے سے کریمینل ناز ہیں اس پر بھی دیکھا جا سکتا ہے کسی بھی پرائیوٹ شخص کی اس طرح کی ویڈیو بنائی جا سکتی ہیں اور ان کو accept نہیں کیا جائے کہ ہم نے کسی موٹر کے تحت یہ بنائی گئی تھی اور یہ ساری چیزیں ان کو باقی لاغ میں کس سر اس میں لاغ مرسوس صاحب بہتر رہنمائی فرما سکیں گے اس میں چونکہ معاملہ تھرڈی ون اے اس لیے ریلیوینٹ ہے دو قوانین ہیں ایک آپ کے پاکستان پینل کورٹ کے ہیں اور دوسرے نیاب کے جو سپیشل لاؤ ہے اور سپیشل لاؤ میں کیونکہ یہ معاملہ ڈیل کرتا ہے نیاب کے معاملات سے اس لیے اس کے اندر اگر کوئی تفتیش ہوتی ہے گا اس کے علاوہ جو جج صاحب کے اوپر مزید اگر ان کے اوپر کوئی کاروائی ہو سکتی ہے اس کا پھر ان کا ریلیوینٹ اپارٹمنٹ بنے گا یا لاؤ منسٹری ہوگی میں اچھا سوال ہے اور جواب میرا سمپلی شہزاد نے بھی اچھا جواب دیا ہے ایسے آپ کا سوال ناملہ جو 31 A کا ہے یہ ان کی منی ٹریل سے انڈیپنڈنٹ ہے یہ اس کی میریٹ سے انڈیپنڈنٹ ہے یہ کیس یہ ہے کہ کیا 31 A کی روح سے کیا انفلونس کیا گیا اٹیمٹ کیے گئی عبسترکشن in the course of جسٹس کیا گیا لیکن اس کی انکوائری انویسٹی لکھی لیا نیب کے چیئرمن صاحب ہیں ڈیپٹی چیئرمن صاحب ہیں اور پروسیکیوٹر جنرل نیب ہیں تو ان تینوں نے ان کی ایک کمیٹی ہوتی ہے 31 B کے روح سے ان تینوں نے پھر اب یہ فیصلہ کرنا ہے کیا نیب اس کو انویسٹیگیٹ انڈیپنڈنٹ لی کرے گی جو پورشن ہے ایک کو جو ویڈیو نے جیسی کی ویڈیو پیج ہو دوسری وہ ویڈیو جس سے جائے سار کو بڑیک مل جائے گا اگر آمطور پر دیکھیں تساکر ایک کے تحت یہ کاروانی میں نظر آتی ہیں وہ شخص ویڈیو یا تصاویر کسی بڑیک میل دیکھیں اس میں جتنے کریکٹرز جن کا میں نے نام لیا ہے یہ سارے اس میں بڑے امپورٹنٹ بن چکے ہیں بکاوز وہ اس تیسے کی طرف نشاندہی کریں گے کہ کس نے بلیک میل کیا اس میں معاملت کس نے پرام کی اور ابجیکٹیو کیا تھا اور آپ کا یہ سائیبر ایکٹ والا بھی جو بڑا والد پوائنٹ ہے اس کے پر ہماری کنسلٹیشن ہو رہی ہے بکاوز سوشل میڈیا کا دور ہے تو صبح میرحل اکل سے ٹویٹر کے اوپر مجھے ٹیک کر 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 کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سائیبر میٹ سائیبر لاوز کے تحت کیوں نہیں تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کو ریویو کیا جائے گا لیکن کیونکہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ فورم بھی اویلیبل ہے جو کہ نیب کا ہے نیب کی حد تک اور جو ویڈیو بنانے والا معاملہ ہے اس میں ایک چیز جو ہوگی وہ یہ ہوگا کہ اس کے اندر ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کمپیننٹ کون ہے کیونکہ اس میں جج صاحب بھی کمپیننٹ بن سکتے ہیں کیونکہ ان کی ویڈیو اگر بنا کے اور وکی گئی ہے اور اس کے علاوہ اگر اس ویڈیو کے اندر کوئی اور لوگ ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں تو وہ پھر FIA کی ڈومین میں آئے گا لیکن اس کے اوپر بھی کنسلٹیشن ہو رہی ہے we are just waiting کہ باقی اس کے اوپر کیا further proceedings ہے کہ کیوز نواز شریف کو ملک سے پھگانے میں اس وقت کی جو مختلف چینر نیپ تھے اور دوسرے لوگ تھے اور یہ بھی آپ کے پروسیبوٹر کا ریکارڈ کی اوپر ہے اس پر جنرل پرویز مشہرر کے بالے سے امبابنت سے امت سے انتیج پایا اس کے خلاف بھی کیا کروائی ہوگی دوسر بات ہم دیتے ہیں کہ ویڈیو لیکس پانچ شے دن پلے آئی اس کے بعد اسلامباد ہائی کوڑ کے چیف جسٹس ہیں ان کی ملاقات ہوتی ہے پھر اس کے بعد چیف جسٹس پاکستان سے آمد فاروق صاحب کی ملاقات ہوتی ہیں لوگ پٹے رہتی ہیں پھر اس کے بعد ہوتا ہے یعنی یہ ویڈیو لیکس آنے کے 6 دن کے بار یہ تغییر ہوگی ہے سوال کسی ایک ایفیدیویٹ میں صرف legal person آئی آج ایک ایفیدیویٹ سامنے آتا ہے جس کو حکومت پہلے کہتی ہم اس معاملے میں نہیں پڑتے اور پھر ایفیدیویٹ کے ایک عمل جس کے 6 دن کے بعد ایک ایفیدیویٹ آیا ہے اس کے اوپر کام کیا کہتی ہو ویسے میں قیوم صاحب کا ہمیشہ سے بڑا مطرف رہا ہوں اور ایک آت دفاع تو بعض ہمارے جو جانیلس ساتھی تھے وہ بڑا برا بیمان گئے لیکن چلے قیوم میں نہ لمبا نیریشن ہے اگر شورٹ کر کے سوال کریں گے نا تو میں جواب دے پاؤں گا نہیں تو پوچھ سوال یہ ہے کہ مواز شکریہ پیشنے میں جنہوں کے موت سپری کو ٹیسٹے کے مطالب ان کے اقلاب بھی نیک کرنے کرے گا اور دوسرہ یہ کہ ایک افیدیویٹ جو 6 دن کے بعد سوال سمجھ کے افتل ملاقات کے بعد سامنے آیا دیکھیں جہاں تک پہلا جو نے سوال کیا اس کو دیکھنا پڑے گا کہ خودیبیا پیپر ملز کے جو سپریم کوٹ نے کیا کوئی ایسا ڈیریکشن دیا ہے کیا جو ان کی سزا تھی نواز شریف صاحب کی اس کو استعمال کی گئی اور اگر بلکل ٹھیک ہے اگر آرٹیکل 45 کے پیرائے میں نواز شریف کا پارڈل نہیں ہوا اس کو پھر اس کے حساب سے دیکھنا پڑے گا جو دوسرا آپ نے سوال کیا ہے کیونکہ یہ ایفیڈیوٹ ڈیلیئیڈ ہے اور بیچ میں چیف جسٹس صاحبان ہوتی ہے اور کبھی چوبیس سال کی بھی ڈیلیئ فیٹل نہیں ہوتی یہ اسی طرح ہے کہ جیسے کوئی نو دس سال کے بعد دواز شریف صاحب کی ایک اپیل تھی جس کو انٹرٹین کیا سپریم کورٹ نے اور اس میں فیصلہ بھی سادر کیا تو یہ کوئی ہرڈ فاس اس کا رول نہیں ہے اور from a jurisprudential point of view ایک case to case دکھا جاتا ہے ایک اس میں اگر سوال دیتا لیکن ایک چیز اگر دیتا ہوں یہ 31 a میں accused نہیں ہے any person تو کوئی تیسرا چورتھا پانچ شخص بھی ہو سکتا ہے صرف سکتا گزارش کرو again میری میموری جو اتنی نہیں ہے کہ آپ اتنی سوالات کر یاد مجھے رو جج صاحب نے اپنے افیڈیویٹ میں میں نے آپ سے یہ فرمایا گزارش کی جج صاحب نے اپنے افیڈیویٹ میں یہ کہا کہ جب ان کا appointment ہو گیا تو ان کو کسی نے taunt کیا کہ مجھے کیوں لگوائے تو یہ اس کا جواب ہے جو آپ کی سیکنڈ والا question پہلا والا آپ کے ہاں جی پہلا والا جواب کا سوال ہے یہ آپ کو پتہ ہے مجھے کب ملے گی یہ مجھے ملی ابھی آپ سے ملنے سے ابھی آنے سے پہلے I'm thankful to all of you کہ آپ نے ہمیں انٹیٹین کیا نہیں نہیں آئے چک کرو میرا وات سپ میرے پاس نہیں آئے میرے پاس یہ آیا میں نے اس کو دیکھ یہ اڈریس ہے to law minister آپ پاس سپ سپ نہیں ہے تو یہ law secretary صاحب کو ریجسٹار ہے اسلام باد ہائی کورٹ کے انہوں نے اڈریس کیا اور جیسے ہی میرے پاس آیا پہلی چیز میں نے یہ کی لیٹر بنا کے ہمارے secretary صاحب نے لیٹر بنائے مجھ سے ڈسکس کیا اور ان جیج صاحب کو کام سے روک دیا اب نیچولی اس پہ جو بھی انکوائری انیسٹیگیشن اگر اپوائنمنٹ کے اس پہ پہنائے میں کرنی ہے باد دیکھیں گے کنسیڈر کریں گے اب اتنا ٹائم نہیں تھا کہ سارا پندرہ بیس سال کا ساری اتنے دو تین سال کا ریکارڈ نکالیں دیکھیں the time was not enough رہتے اور تمام دنیا کس کیس تو کہا ہم لوگ سوئے بھی جاتے ہیں جاتے ہیں کیا ان کی جائز کی کی جائز کی دیکھیں یہ اگین دو تین اس میں ملے سوالات ہیں یہ جو ان کی ملاقات کا سلسلہ جو فرما رہے شروع ہوا ہے یہ تو بھی دوزار انیس کی بات بتا رہے یعنی جیجمنٹ دینے کے بعد اور مجھے تو یہ پورا یقین ہے کہ اگر ذرا سا بھی کوئی ایسی بھنگ بھی جسٹس اجاز الہسن کو ملتی وہ تو اتنے اپرائیٹ اماندار جائے جائے اور تھوڑا سا اگر یہ افیڈیویٹ درست ہے اتنی ساری لالچ اتنی ساری اچھا میریٹ پہ فیصلہ کیا نہیں کیا اس کا ایک ٹیسٹ ہے آپ اور ہم سب مل کے اس کی صحت کو دیکھتے ہیں اس کی میریٹ کو دیکھتے میریٹ کیا ہے لندن میں اپارٹمنٹ ہیں انہوں نے کہا ان کی اپارٹمنٹ ہیں کب لیے 93 میں لیے بعد میں اگر لیے اس کا دوکیمنٹری ایویڈنس بتائیں پاکستان سے پیسے جو ہے بہار کیسے گئے نہیں اگر lawful banking channel سے گئے تو money laundering ہے جو declared ان کا income tax record ہے ECV record ہے کیا یہ چیزیں اس پر disclose ہوئیں کیا ان کے پاس اتنا پیسہ تھا اور میں تو آج بھی کہتا ہوں اگر یہ ثابت یہ کر دیں کی money trail ہے تو acquit ہو جائیں اور اگر یہ money trail نہیں ہے جو آج تک نہیں دی گئی تو پھر writing on the wall یہ تمام چیزیں چلیں science issues ہیں لیکن اصل چیز money trail ہے آج بھی کسی سر ریم پوشن یہ ہے کہ سپریم پوٹیشن پونسل نے سلامبال احریپورٹ کو پارے دیا تھا اور اس جج نے ایک سمینار میں یہ کہا تھا کہ ایک سپریم پوٹیشن پونسل نے جب یہ معاملہ جائز آلیات انہوں نے کہا کہ آپ نے مجاز فورم پر شکایت کیوں نہیں کیا؟ اگر آپ کے ایکسس کیا گیا ہے تو آپ نے یہ مجاز پوراں سے وجود کیوں نہیں کیا؟ لہٰذا آپ کے خلاف اتنا حقابی ہے کہ آپ مسکنڈر کے مدتے ہوئے ہیں اور ان کو ایک ہی سٹنگ میں ان کا جواب یہ بغیر کر رہے ہیں۔ تو جو موجودہ جج ہے جو کہ سبارڈینیر جوڈی شریقہ ہے تو جو پرنسپل اپلا سیٹن کیا ہے سپریم ٹیوڈیشن کونسل نے اس کیس میں کیا اس کا اطلاع انکر نہیں ہوتا کیونکہ جس کا اولا ملتظہ نے کہا کہ نگران جج موجود تھا ہر پندرہ دن بار وہ بھی بورٹ بیچ دیتے ہیں وہ نگران جج کو انہوں نے شکایت کیوں نہیں کی؟ لیکن اس کیس میں اور اس کیس میں تھوڑا سا فرق کیا ہے اس کیس میں جج صاحب جو ہیں تقریر کرتے اور اس تقریر میں شکایت کرتے ہیں یا تو ارشد ملک نے تو کوئی تقریر نہیں کی یہ تو جب ایک چیز ابھی دیکھیں یہ تھوڑا سا اس کو کریڈٹ دے کہ اگر وہ ارشد ملک جو ہے اس کو بالکل ڈینائے بھی کر سکتا تھا جھتلا بھی سکتا تھا کیا بھی سکتا تھا یہ ساری لیکن اس نے جو بھی اپنے تائیں جو بھی صحیح فیٹس سمجھے اس نے نیریٹ کر دیئے بارہ یہ تمام کہنے کے باوجود اس کا فیصلہ ہے کہ وہ مس کانڈکٹ انہوں نے کیا نہیں کیا اس کا فیصلہ تو سلامواد کی یا لاہور ہائی کورٹ میں کرنا ہے یا جو بھی مناسب فیصلہ ہوگا وہی کریں گے لیکن اس سے کیس کی جو صحت ہے اگین اس اس پہ کتنا فرق پڑتا ہے یہ آپ کے سامنے ہیں کیس کے فیکٹس کیا ہیں وہ یہی ہیں کہ لندن میں اپارٹمنٹس ہیں اس کی منی ٹریل دے دیجئے اور کچھ نہیں ہے نو راکٹ سائنس انڈس اب یہ آخری سوال کرنے ساتھ ٹھیک ہے چھوٹا چھوٹا کرنے ایک چھوٹا سوال ہے قیوم صاحب نے آپ کے حصے کا کر لیا نا یار صاحب نے آپ کو کمپلیمنٹ کیا ہے میں آپ کو کھل ہوں بس ایک چھوٹی سی بات بات آدھیں ابھی بات موئی عرشد ملک صاحب کے جو آپ نے کہا ایک منٹا کی بات ہوئی ہے اس کے علاوہ ذکر آئے ہیں آپ پہ اجازہ علیہ السلام ساہوڑا کیا ان کا بھی اُکردار آئے ہیں اس پر بھی سوال ہے کشان نہیں ہے اس پر آپ کو بات یہاں پر نہیں کرنی چاہیے مجھے نہیں بات کرنی چاہیے مطلب دیکھیں ایسا سوال نہ کر رہے نا جو کہ مناسب نہیں ہے فیر سوال کر رہے ایک انہوں نے ایک سوال کیا مانیٹرنگ جج کی بات کی میں نے صحیح پرسپیکٹر بیان کیا I have nothing more to add طرف سے ان کی طرف سے تو نہیں کروں اچھ جگہ ابوائنٹ یہ کریں گے اس کے لئے آپ کو ایک اور افیڈیوٹ کا انتظار کرنا پھلے گا وہ اس لئے نہیں ہوگی کہ میں اس لئے نہیں کوئی جج تائنات کروں گا کہ کوئی جج کسی کو کنویٹ کر دے یا اکویٹ کر دے میں تو صرف اور صرف کسی جج کو تائنات کروں گا ایک تو ریکمینڈیشن ہوگی چیپ جسٹس اسلامباد ہائے کورٹ کی یا جہاں سے بھی وہ ڈیپیٹیشن سے آئیں گے وہاں کے چیپ جسٹس کی اور سیکنڈی صرف اور صرف ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ٹرانسپیرنٹ اور فیر اپلیکیشن آف جسٹس ہو انسان ہو اگر کسی نے کچھ کیا ہے کنویٹ ہو نہیں کیا تو بائزت بری ہو بہت سارے سوالات ہیں بہت سارے سوالات ہیں شروع کے جاتے ہیں شروع کے ل Perry شروع کے لیے موسیقی